ایسی کوئی بات نہیں ہے میں محید کے ساتھ بہت خوش ہوں مطمئن ہی نہیں اور میری زندگی میں محید کے علاوہ کسی اور کی کوئی کنجائش نہیں تم یہ بتاؤ محمد کو لیکن ان کو تو یقین نہیں آرہا میری بات کر شانز نے الزام لکھایا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی کوئی چھپاوہ تعلق ہے بابا یہ جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیا آپ کو ابھی بھی مشپی اعتبار نہیں ہے نہیں بیٹا مجھے یقین ہے پورا یقین ہے تمہیں لیکن تمہاری زندگی کا ایک بڑا فیصلہ میں نے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تم سود اپنے فیصلے لو لیکن میں ایک چیز ضرور جاننا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اب کوئی انٹرفیر کر بھی رہا ہے یا نہیں کوئی بھی ہو سرمد اور عبیرہ میری زندگی میں انٹرفیر کر رہے ہیں کیا؟ سبرینا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہیں جو سچ ہے سرمد میری منع کرنے کے باوجود آپ یونیورسٹی کیوں آئے؟ جبکہ آپ کو اچھی طرح بتائے کہ آپ کا مد سے ملنا مہید کو انسیکیور کرتا ہے اس کے باوجود آپ یونیورسٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے؟ مہید نے دیکھ لیا تھا سبرینا میں میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے اور میں تمہاری یونیورسٹی بھی سے ویسے لیا تھا تاکہ میں تمہیں عبیرہ کی طرف سے علام کر سکوں تمہیں بتا سکوں کہ عبیرہ نے بس کر دیں سرمد میں اچھی طرح جان دوں کہ آپ اور آپ ہی ملے گئے ہیں آپ ہی ویسے بھی مجھے مہید سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اور مہید کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوں گے تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی ایسا ہر کس نہیں ہوتا آپ کو میرا رشتہ ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد ہر کس دوبارہ یہ رشتہ نہیں جھوٹ سکتا دیکھ لیا راجدہ باپ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیٹی کی زندگی میں کسی نے بھی دخل دینے کی کوشش کی تو کھاور مجھے لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سرمت کا عبیرہ سے کیسے کوئی تعلق ہو سکتا ہے کوئی میس انڈرسٹیننگ نہیں ہوئی ہے پھوپو میں جو کچھ بھی بتا رہی ہوں وہ سب سچ ہے آپی نے ممی اور مہید کو میرے خلاف بڑھکایا ہے انہیں بتایا کہ میرے اور سرمت ملے تھے جس کے بعد ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا اور یہاں سرمت بابا کو پریشان کر رہا ہے تو اس چیز سے صاف ظاہر ہوتا نا کہ یہ دونوں ملے ہیں میں آپس میں سرمت ایسا کچھ نہیں ہے عبیرہ نے مجھ سے خود کہا تھا کہ وہ اور وہی دیکھو گی اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آئے تھا اور تم نے بھی تو یہی کہا تھا اور یہ بات میں نے مامو کو بتا دی عبیرہ سے صرف میری ایک بار بات کرتا اور اس کی بات پر یقین کیا یہ سب سے بڑی گلتی تھی میری اور ہم مجھے اس کی کسی بات پر یقین اور اس بات کو بھی میں کنفرم کرنے کے لیے سبرینہ کے باز کیا تھا میری لیے صرف سبرینہ کی خوشی اہمیہ تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ محید کے ساتھ خوش نہیں میں نے اس لیے سب کچھ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں محید کے ساتھ بہت خوش ہوں متوہ ہی نہیں اور میری زندگی میں وہ ایک کے علاوہ کسی اور کی کوئی کنجائش نہیں موسیقی نا سوچتا نا ٹوکتا نا روکتا کبھی نا جانتا نا مانتا نا ہارتا کبھی عشق نے دیئے ہے زخم رکھ دے کوئی بمرم ہے مجھ پہ یہ ستم تیرے کرم جان لے سلم موسیقی